بی جے پی کی سینئر لیڈر اور جمع کشمیر وقبوٹ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی نے کہا کہ بی جے پی جمع کشمیر میں امنو آشتی کے لیے زمینی سطح پر کام کر رہی ہے عمر عبداللہ کی جانب سے اسمبلی انتخابات نے کرانے پر بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرانے پر ڈاکٹر درخشان اندرابی نے کہا کہ بی جے پی نے جمع کشمیر میں امنو آشتی کے لیے کام کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج لوگ خوش ہیں تو الباما میں اندرابی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کرانے کا حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کو لینا ہے کام کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ دائتو ہے وہ کب الیکشن کا بھگل بجائے ہم تو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں جب وہ بھگل بجائے گی ہم سارے تیار ہیں عمر صاحب جب چیپ منسٹر بھی تھے انہوں نے یہاں پچاس سال سال راج کیا ہے تو اب ہم اس کے بعد تیس جو سال ہوئے ان پینتیس سالوں کے بعد اب یہاں پر کہیں پہ ہم چین کی سانس لے رہے ہیں اب یہ چین کی سانس رہے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں ایک جو خوشی کی لہر آج کی دیٹ میں ہے موڈی جی کی سرکار میں اس کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں ڈیموکریسی کا حصہ ہے الیکشن اور ہم اس کے لیے نیار ہیں ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بھی یہ الیکشن کرائے چاہے وہ پی آر آئیز کے تھے چاہے ڈی ڈی سیز کے تھے چاہے کمیٹیز کے تھے الیکشن پروسس تو یہاں پہ کب سے شروع ہے اب رہی کیونکہ جب آپ کو عمل لانا ہے ترقی کرنے اس کے لیے آپ کو بہت ساری مہشنری اور بہت ساری محنت کی ضرورت ہے وہ بی جی پی نے کی ہم نے زمین ہموار کی ہے اب جب بگل بجے گا تو الیکشن بھی ہوگا اپنی پارٹی نے رشن اگر شوپیاں میں ایک کنونشن کا نقاط کیا پارٹی صدر الطاف بخاری نے کنونشن میں بی جی پی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا نیشنل کنفرنس اور پی ڈی پی کے دور میں پیلٹ اور شہری قتل عام کاروائی تھی انہوں نے بینائی سے محروم ہوئی لڑکی انشاء کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے محبوبہ مفتی ذمہ دار ہیں بخاری نے کہا کہ اس وقت جب انہوں نے پیلٹ کے بارے میں محبوبہ مفتی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے پارٹی سے نکال دیا اپنی پارٹی کے صدر نے کہا کہ جمع کشمیر میں یہ نو برس بے مثال نہیں رہے ہیں کیونکہ جمع کشمیر کے خصوصی اختیارات چین لیے گئے ہیں اور ڈی ڈی سی کو بغیر اختیارات کے منتقب کیا گیا بخاری نے کہا کہ بی جے پی کے نو سال بے مثال تھے یا نہیں الیکشن میں پتا چلے گا جدار کے کھیل میں لوگ اسے انہوں کا خویل کر جاتے ہیں میں اس سارے معاملے کو زادی طور پر پسند نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا مجھے دی لگتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے ایک بچی حادثے کا شکار ہی ہم سب کو اس کی مدد کرنے چاہیے لیکن میرے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک راستہ دکھایا کہ جب تم کسی سے خیر کرو جب تم کسی سے لکھی کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو بائیں ہاتھ کے اس کا پتہ جب آپ اس کو ایڈلیٹائز میں لے جاتے ہیں فیس بک میں لے جاتے ہیں فوٹو کچھواتے ہیں تو یہ ریاکھاری ہو جاتی ہے یہ قدرت کا قانون ہے جب کوئی کچھ حاصل کرتا ہے تو دنیا اس پر گروہ کرتی ہے ہم سب کو گروہ کرنا چاہے ایک مشکل دور سے یہ بچی نکلی اور کامیاب ہوئی یہ ہم سب کے لئے پریڑنا بھی ہے کہ چاہے کتنا بڑا مشکل آپ پڑے اگر آپ اید کر لیں کہ میں نے فیس کرنا ہے اس بچی نے اکیلی نہیں فیس کیا جیسے آپ کہتے ہیں اور اس نے ایک پر آج زندگی کرتے آجے حاصل کیا اللہ کرے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور جہاں تک بات ہے کہ اس کو اس وقت کیوں کوئی نیا شاید وہ اس وقت کی حکم نام جواب دے کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر پیرزادہ محمد سید نے کہا کہ فرقہ پر اس طاقتوں کو ہرانے کے لئے ملکی سطح پر ایک بڑے سیکولر اتحاد کی ضرورت ہے اور یہ اتحاد نہ صرف ملک بلکہ جمع کشمیر کے لئے بھی بہت ضروری ہے نمحال اچھبل میں آنند ناگ ویسٹ کے پارٹی کارکنوں سے خطاب کے دوران پیرزادہ نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ ملک کی سالمیت اور لوگوں کے اتحاد کی بات کی ہے اسی ایجنڈے کو لے کر کانگریس اس وقت جمع کشمیر میں بھی تیزی سے دوبارہ اوہر رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کے موجودہ مسائل سے بھی انہیں وقفیت ہے اور ان مسائل کا حل واحد کانگریس جماعت کے پاس ہی ہے جل مشکلات سے پورا ملک دوچار ہے اس وقت اور اس مشکلات سے باہر نکلنے کی بات ہے تو اس میں تمام شکروں تاکتوں کو متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا اور الکشن میں پھر کے پرستاکتوں کو ڈیفیٹ ملنے چاہیے دیکھیں میرے لئے وہ دوسری بات ہے کہ میں کسی بھی جگہ انہوں نے اٹھ سکتا ہوں پوری جگہ بات کیونکہ بہت کام کیا ہے تھوڑا بہت میں نے کام کیا ہے ہر جگہ پارٹی کے لئے تو اب جو عبید ہے کہ جہاں سے بھی میں کھڑا ہو جاؤں اگر پارٹی چاہتی ہے تو انشاء اللہ ہر وقت میں کامیاب رہا ہوں